بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیبکار ناظرین انگلیس پیکنگ کورس کا پارٹ فائیو اس کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ پہلے ہم کچھ گولڈن رونز گرامر کے ڈسکس کیا کریں گے جو عام طور پر لوگ غلط بولتے ہیں پیچھے لیکچر میں نے ارز کیا تھا یہ تیرہ لفظ یاد رکھ لیں will, would, shall, should, can, could, may, might, must, are, do, does, did ان کے بعد ہمیشہ پہلی فارم آتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ will, would, shall, should, can, could, may, might, must, are, do, does, did یہ جو تیرہ helping verbs ہیں ان کے بعد has بھی نہیں آسکتا ہم جملے کے شروع میں he, she, it یا وحد known ہو کوئی ان بھی نام ہو تو وحد نام بھی ہو جب بھی لگے گا he will have she will have he might have he would have he could have زہد could have زہد may have might have تو جب بھی لگے گا ان کے بعد have لگے گا ہا ہی شیٹ ہو کبھی بھی ان کے بعد has نہیں لگانا کسی بھی صورتہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے he might has he will has she might has no جب بھی یہ آ جائیں گے ان کے بعد اگر لگانا ہوگا تو have لگ سکتا ہے has نہیں لگے گا ایک یہ پکاسور یاد رکھ لیں پھر یہ ہے کہ انگریزی میں دو فیوچر نہیں ہوتے اردو میں ہوتے ہیں اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی مد کروں گا جب وہ دعائی کھائے گا صحت مند ہو جائے گا مگر انگریزی میں نہیں ہوگا انگریزی میں دو فیوچر نہیں ہوتے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جملے کے جس حصے میں وہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی جس حصے میں یہ آٹھ الفاظ یاد کر لیں جب یہ آ جائیں گے جس حصے میں وہ زمانہ حال میں ہوگا جیسے جب جس جملے کے جس حصے میں فرض کریں اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی مد کروں گا جب وہ دعائی کھائے گا جب وہ دعائی کھائے گا جب وہ دعائی کھائے گا صحت مند ہو جائے گا when he takes medicine he will recover اور اُلٹ بھی ہو سکتا ہے میں اس کی مد کروں گا جب وہ میرے پاس آئے گا i shall help him when he comes to me تو when والا حصہ present definite tense میں رہے گا وہ پہلے آئے یا بعد میں آئے جینا آٹھ الفاظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے یہ جملے کے جس حصے میں پہلے ہو یا بعد میں وہ حصہ زمانہ حال میں ہوگا ہم تو پہ present definite tense میں ہوتا ہے if when because as until unless as long as as far as تو یہ دوسرا سول یاد رکھ لیں کہ یہ دو فیوچر نہیں ہوں گے مگر یہ الفاظ جملے کے جس حصے میں آئیں گے وہ زمانہ حال میں ہوگا تو تیسرا سول کہا until اور unless کے بعد not ہی لگاتے until unless کا معنی کیا ہے جب تک کہ نہ تو اس کے بعد پھر does not لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے until he does not take medicine جب تک وہ دعائی نہیں کھاتا he cannot recover وہ صحت مان نہیں ہو سکتا تو ہم اسطح نہیں کریں گے until he takes medicine جب تک وہ دعائی نہیں کھاتا وہ صحت مان نہیں ہو سکتا unless you come to me I shall not help you جب تک تم میرے پاس نہیں آتے میں تمہاری مد نہیں کروں گا تو ذہن میں رکھ لیں until اور unless کے بعد does not یا not کہیں نہیں لگتا یہ بھی ذہن میں رکھ رہے نہ اور یہ حصہ بھی عام طور پر present definite tense میں ہی ہوگا تو یہ تینوں سون کو اچھی طرح یاد کر لیں اب ہم چلتے ہیں کن کی طرف وہ جو گیارہ question answer والے ہیں ان کی طرف question answer کی ہم طرف چلتے ہیں اس میں سب سے پہلا اب آج پنتالیسوں سوال ہوگا in which province do you live آپ کے صوبے میں رہتے ہیں I live in پنجاب I live in سند اس کو in which city do you live I live in سیالکورٹ in which محلہ do you live I live in پاکپورا in which village do you live I live in زہورہ تو اس کو کہیں طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر where were you born آپ کہاں پیدا ہوئے I was born in سیالکورٹ I was born in لاہور I was born in a village I was born in زہورہ اپنے گاؤں کا نام جو بھی آپ بیان کر سکتی ہیں next when is your date of birth آپ کی تریپدہ کب ہوتی ہے my date of birth falls on میری تریپدہ ہوتی ہے 10th of May 9th October جو بھی آپ کی ہوا بیان کر سکتی ہیں what is the time by your watch آپ کی گڑی پر کیا time ہوئے it is 9 o'clock by my watch اور اہل زبان یہ بھی بڑا کرتے ہیں what says your enemy وہ کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن ہی ہے وہ گڑی پر time کی بجائے یہ کہتے ہیں what says your enemy آپ کے دشمن کیا کہتے ہیں تو سواب کہتے ہیں my enemy says 2 o'clock تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گڑی پر کیا وقت ہوئے آپ بیان کر سکتے ہیں idiomatic sense میں بھی how far is the school from your house آپ کے گھر سے school کتنی دور ہے جب آوگا how far کتنی دور اور how long کتنی دیر یہ ذہن میں رکھ رہی جئے تو آپ کے it is 10 miles away کہ 10 میل دور ہے from my house میرے گھر سے next where do you play آپ کہاں کھیلتے ہیں i play in the playground of my school my college میں آپ کے school کی playground میں کھیلتا ہوں what is the strength of your school آپ کے school کی تعداد کیا ہے it is five hundred students in all it is two thousand students تو جو بھی آپ کی آوت یہاں strength سے مراد strength سے مراد داد how many teachers are there in your school آپ کے school میں کتنے ساتھ ساں ہیں how many teachers are there in your school how many students are there in school how many family members are there in your house آپ کے گھر میں کتنے family members جب بھی how many تعداد کے لیے how much مقدار کے لیے آپ کہیں کہ there are 10 teachers 20 teachers 40 teachers in my school in my college پھر when do you go to bed آپ کب سونے سوتے ہیں i go to bed when do you sleep i sleep at 11 pm یا go to bed آپ دونوں کہہ سکتے ہیں what are the qualities of go teacher ایک اچھے استاذ کی کیا ایکسرسائز ایکسرسائز کرنے کیا فواید ہیں what are the benefits of taking ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں ایکسرسائز کیپ سے پرسن فیٹ ایکٹیو سٹرانگ پاورفول یہ ایکسرسائز جو ہے یہ شخص کو رکھتی ہے یہ فیٹ رکھتی ہے پاورفول رکھتی ہے سرگرم رکھتی ہے بڑا فیدہ ہوگا my mission is sharing knowledge and serving others وما تفیقی اللہ باللہ